اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیزکس وید آر ایف امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم الیکٹرو سٹیٹکس کی اپلیکیشن ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے لیکچر لیکچر نمبر فائف میں ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیا تھا کہ ہمارے پاس فوٹوکاپیر مشین جو ہے جس کو ہم نے زیرو گریفی کی فنومنہ میں ڈسکس کیا اور وہ اپلیکیشن ہے الیکٹرو سٹیٹکس کی وہ کیسے کام کرتا ہے اس کے اندر کون کون سے فنکشنز ہیں کون کون سے اس کے ایلیمنٹس ہیں اس کے پارٹس کیا ہے اور وہ پارٹس پر ایک پیج کا فوٹوکاپی کیسے کر لیتا ہے اور اس کا فائنل ریزلٹ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے یہ ہم نے لیکچر نمبر فائف میں ڈسکس کیا ہے آج کے لیکچر میں ہم دو فردر اپلیکیشنز الیکٹرو سٹیٹکس کے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک ہمارے پاس ہے لیزر پرنٹر اور ایک ہمارے پاس ہے انجیکٹ پرنٹر اب یہ دونوں جو مشینز ہیں لیزر پرنٹر اور انجیکٹ پرنٹر یہ کمپیوٹر سے جب آپ ایک پرنٹ لیتے ہیں کوئی ڈاکومنٹ آپ نے ٹائپ کیا ہے کوئی پی ڈی اے فارمٹ میں نوٹس آپ کے پاس ہیں یا کوئی بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹ کمپیوٹر کے اندر ہے کوئی فارم پرنٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ پرنٹر کا استعمال کریں گے ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں آئے سٹوڈنٹ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں لیزر پرنٹر کو لیزر پرنٹر لیزر پرنٹر ورکس ڈیو ٹو پروسس کالڈ زیرو گریفی لیزر پرنٹر بھی ہمارے پاس ایک فینومنہ پہ کام کرتا ہے اور اس فینومنہ کو ہم زیرو گریفی کہتے ہیں ڈرائی رائٹنگ جو ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں زیرو مینز ڈرائی ڈرائی رائٹنگ سو ایٹ ایس آلسو دہ فینومنہ آف ڈرائی رائٹنگ ڈرائی پاورڈر یا انکی طرح ہم اس میں پرنٹ لیتے ہیں سٹوڈنٹ اس کا ورکنگ پرنسپل ہے دو ورکنگ پرنسپل آف لیزر پرنٹر اس کا جو ورکنگ پرنسپل ہے وہ elektrostatics ہیں charge at rest یہ ہمارے پاس elektrostatic kitchen کے application ہے اس کا working principle ہمارے پاس elektrostatics ہے students parts of laser printer ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس laser میں کون کون سے parts ہوتے ہیں laser printer میں ہمارے پاس کون کون سے parts ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے drum جیسے ہم نے photocopier machine کے اندر دیکھا تھا ہمارے پاس ایک aluminium کا drum اور اس کے اوپر سیلیلیم کی کوٹنگ ہوئی تھی یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک ڈرم ہے پھر ہمارے پاس یہاں پر بھی سیم کورو ٹرون وائر ہے اس کے بعد ہمارے پاس لیزر بیم نے آنا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ٹونر یا انک ہے اور اس کے بعد ہم ایک پیج یوز کریں گے جس کے پر ہم نے پرنٹنگ کرنی ہے اب سوڈنٹ اس لیزر پرنٹر نے کام کیسے کرنا ہے یہ بالکل تقریباً اس کا ورکنگ فنکشن وہی ہے جیسے ہمارے پاس فوٹوکاپیر مشین کا ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ڈرم ہے کورو ٹرون وائر جو ہے یہ جو کورو ٹرون وائر ہے یہ کورو ٹرون وائر اس ڈرم کو چارج کر دے گا اس کے بعد جب اس کی پر چارج آ جائے گا جیسے فوٹوکاپیر مشین کے درم میں لائٹ پاس کروائی تھی ایسے اب یہاں پر لیزر بیم نے آ جانا ہے لیزر بیم کیا کرے گا سوڈنٹ لیزر بیم جو ہے اس چارج پارٹیکل جو ڈرم کی پر ہے اس کے پر لائٹ کو فوکس کر لے گا اب جہاں جہاں پر یہ لیزر بیم فوکس کرے گا وہاں پر چارج نیوٹرلائز ہو جائے گا اور جو آپ کے پاس لیزر جہاں پر ہٹ نہیں کرے گا وہ آپ کے پاس چارج ریجن رہ جائے گا اس کا مطلب بھی ہے کہ جس چیز کا ہم پرنٹ لینا چاہتے ہیں وہ ایک پیج ہے ایک ڈاکومنٹ ہے پی ڈی ایف ہے نوٹس ہے فارم ہے تو سٹوینٹ جو لیزر ہے جہاں جہاں پر اس نے پرنٹنگ کرنی ہے جہاں جہاں پر اس نے اس پیج کو پرنٹ کرنا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے وہاں پر وہ لائٹ کو فوکس نہیں کرے گا اس چارج کو چارج رہنے دے گا ڈرم کی اوپر اور جہاں پر ہمیں فار ایک زمپل آپ نے پیرگراف چھوڑ دیا ہے بیچ میں بلینک ہے تو اب اس بلینک ریجن کی اوپر آپ کے پاس لائٹ آجے گی وہ ریجن نیوٹرلائز ہو جائے گا وہاں سے چارج ختم ہو جائے گا تو جو چارج ریجن رہ جائے گا اس کے لئے پر ہمارے پاس سٹوڈنٹ ایک ٹونر آئے گا ٹونر کو ہم انک بھی کہتے ہیں اس میں جو پاورڈر ہے وہ آ جائے گا اور وہ سیم ایز فوٹوکاپی اور مشین اس میں وہ پروسس ہو جائے گا اور فوٹوکاپی مشین کے طرح ہمارے پاس اس ٹونر کو چارج دے دیا جائے گا پیری چارجڈ ٹونر جو ہے اس ڈرم کی اوپر آ جائے گا اور جہاں جہاں پر ہم نے پرنٹنگ کرنی تھی فائنلی وہ ایک پیپر کی اوپر آ جاتے ہیں یہ ٹونر اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک شیٹ کی اوپر ایک پیپر کی اوپر وہ پیج پرنٹ ہو جاتا ہے تو بڑا سیمپل اس کا فنکشن ہے اور یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے بہت سیمپل سا ہے آپ کے سلوز بیسٹ جتنی بھی ریکمینڈڈ بکس ہیں اس میں بھی اگر آپ اس کو سٹڈی کریں گے آپ کو سیمپل اس کے کچھ پوائنٹس مل جائیں گے کہ آپ کے پاس جو لیزر پرنٹر ہے وہ کیسے کام کرے گا موسٹلی سٹوڈنٹ یہ ایسے ہی فنکشن کرتا ہے جیسے ہمارے پاس فوٹوکاپی مشین کرتا ہے اب سٹوڈنٹ الیکٹرو سٹیٹکس کی ہمارے پاس آپ کے سیلیبس کے ایکارڈنگ انٹرمیڈیٹ لیول پہ لاسٹ اپلیکیشن ہے وہ اپلیکیشن ہمارے پاس ہے انک جیٹ پرنٹر ہمارے پاس چونکہ پرنٹر دو قسم کی ہوتے ہیں تو انک جیٹ پرنٹر کو بھی ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ انک جیٹ پرنٹر جو ہے وہ کس طرح الیکٹرو سٹیٹک کی اپلیکیشن ہے اس کا ورکنگ پرنسپل اور اس کا فنکشن کیا ہے اور کیسے ہیں سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس انک جیٹ پرنٹر ink jet printer also use electric charge in its operation یہ بھی electric charge کو اپنے operation میں use کرے گا اس کا working principle the working principle of ink jet printer is electrostatics اس کا بھی working principle electrostatics ہے ہمارے پاس اس کے parts parts of ink jet printer جیسے ہم نے photocopy machine کے parts دیکھے تھے ابھی ہم نے laser printer کے parts دیکھیں اور اب ہم جا کے ink jet printer کے parts دیکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں ہے ink supply ہمارے پاس ایک box ہوگا ہمارے پاس اس کا part ہے جہاں سے ink provide کی جائے گی جس کو ہم کہتے ہیں ink supply student اگلا ہمارے پاس اس کا part ہے pump یہاں سے ink کو pump کیا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے nozzle of printed nozzle of printed drop wise ink کو آگے forward کرے گا next student ہمارے پاس electrodes ہیں electrodes ان charged droplets جو ہمارے پاس ink کے ہیں ان کو ایک specific direction provide کر دیتا ہے ان کو آگے move کرنے میں help out کرتا ہے جسے لئے ہمارے پاس آگے ہیں deflection plates deflection plates ہمارے پاس کچھ ایسی plates ہوتی ہیں جن کے پر electric field provide کر دیا جاتا ہے یہ plates ان charged particles جو ہیں وہ جو ink کے particles ہیں ان charged ink droplets کو وہ ایک specific direction according to the given function by computer اس کو ایک direction دے دیتا ہے اگر اس کا print لینا ہے پھر ان کا کیا direction ہے اور اگر اس کا print نہیں لینا تو پھر اس ink نے کہاں جانا ہے اس ساری phenomena کو explain کرنے کے لیے ہم ایک diagram کی طرف جا رہے ہیں اس diagram کے اندر ہم inject printer کو کافی details سے دیکھیں گے آپ کے textbook کے اندر بھی وہ diagram آپ کے پاس موجود ہے ہم اس کو diagram کے help سے دیکھیں گے یہ ہے وہ diagram جو ہم inkjet printer کے parts internally ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے function کرتا ہے سب سے پہلے اس میں ہے ink supply یہاں سے printer کو ink supply کیا جائے گا ink provide کر دیا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک pump ہے یہ pump help out کرتا ہے اس ink droplets کو یہاں سے pump out کرنے میں اور آگے move کروانے میں یہ pump ہم use کرتے ہیں ink supply کے ساتھ ہمارے پاس print head ہے یہ print head جو ہے اس کے droplet wise آگے ink کو move کروائے گا اس کے drops بنیں گے اور یہ جو ink کے droplets ہیں یہ آگے یہاں سے move کریں گے electrodes ہمارے پاس ہیں electrodes ان charged جو ink ہے ان کو ایک specific direction میں آگے move کروا دیتا ہے چونکہ اس droplets کو ایک خاص قسم کا charge provide کر دیا جاتا ہے اس charged droplet ink کو آگے move کرواتے ہیں اور یہ electrode جو ہے یہ اس کو specific direction میں آگے لے کے جائے گا ہمارے پاس deflection plates ہیں اب student اگر ہم نے کسی page کے اوپر کسی line کو print کرنا ہے تو ہم نے اس جو charged ink آ رہی ہیں اس ink droplets کو اگر ہم print کرنا چاہتے ہیں تو یہ deflection plates جو ہیں یہ off ہوں گی یہ functional نہیں ہوں گی جب یہ functional نہیں ہوں گی تو charge particle جب آئیں گے تو وہ سیدھا آگے آپ کے پاس final paper کی اوپر آ جائے گے اور جو آپ نے وہاں paragraph لکھا وہاں ایک line لکھی ہوئی ہے اس کی printing ہو جائے گی لیکن student اگر آپ کے پاس line کے درمیان space ہے دو paragraph آپس میں split ہیں center پہ آپ کے پاس space ہے تو پر student وہاں پر آپ کو printing نہیں چاہیے تو printing جب نہیں چاہیے تو یہ electrode on کر دیے جاتے ہیں جب یہ on ہو جائیں گے تو یہ electrodes ان charge particle کو آگے جانی نہیں دیں گے لہٰذا آپ کے پاس یہ charge جو particle ہیں droplets deflection plates ان کو نیچے ایک اور component ہے جس کو ہم gutter کہتے ہیں اس gutter میں جا کے اس کو deflect کروا دیتے ہیں اور charge particle paper کی پر پہنچ نہیں پاتے تو یہ وہ charge particle ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں page کی پر printing نہیں چاہیے جہاں پر کوئی line لکھی ہوئی نہیں تھی جہاں پر کوئی paragraph ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو student یہ آپ کے پاس ایک simple machine ہے inject printer اور اس میں جو ink ہے وہ line to line جو آپ کے پاس ink ہے اس نے line to line move کرنا ہوتا ہے تو جہاں پر آپ کو printing چاہیے تو electrode off ہو جائیں گے اور یہ جو ink ہے وہ paper کی پر پہنچ جائیں گے لیکن جہاں پر line to line اس نے move کرنا ہے according to the instruction from computer اب اگر وہاں پر کوئی line موجود نہیں ہے space ہے تو پھر یہ electrode on ہو جائیں گے on ہونے کے بعد یہ charge particle ink کے جو ہے یہ نیچے gutter میں آ جائیں گے اور یہ paper کی پر پہنچ نہیں پائیں گے تو student یہ آپ کے پاس laser print اور inkjet print یہ آپ کے پاس electrostatics کی application ہے یہ آپ کے syllabus کا حصہ تھا اور اس کو ہم نے discuss کر لیا hope صاحب کو lecture اچھا لگا ہوگا اسی chapter کو further topics ساتھ continue کرتے ہیں آج کیلئے اتنا کافی اللہ حافظ